کراچی کی سیول اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اپنے تحفظ کے لیے سراپا احتجاج بن گئے کرونا مریض کے لواحقین کی جانب سے حراسہ کیے جانے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا حکومت سے اسپتال کی سیکیورٹی مزید بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا ڈاکٹر روتفاؤ سیول اسپتال کراچی میں گزشتہ رات گئے کرونا سے جانبھاک ہونے والے مریض کی مئیت برسہ کے حوالے نہ کرنے پر لواحقین کی جانب سے ہونے والی ہنگام آرائی کے معاملے پر ڈاکٹرز نے اوپیڈیز میں کام آرزی طور پر بند کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے گزشتہ روز کرونا سے انتقال کر جانے والے مریض کی لاش مجتعی لواحقین ہمرا لے گئے جبکہ لواحقین کی جانب سے سیول اسپتال کے مرکزی دروازے پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی سینکرو افراد کا مجمع اسپتال میں گھس کر ڈاکٹرز کو دھمکاتا رہا ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کو حراسہ کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو فرائض ادا کرنا مشکل ہو جائے گا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز کے تحفظ کے لئے اسپتال کی سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے احتجاری ڈاکٹرز نے تحفظ دیا جائے کہ درج ناروں کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے اور نارے بازی کی